اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قلعہ و اصحابہ اسلام میں ہوں زید پٹیل اور آج میرے ساتھ ہے آئینہ بشرا سفیان یوسف اور ہم سب انشاءاللہ ایمان کے مطالق ایک بہت ہی اہم بات کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے سب سے پہلے مجھے کون بتائے گا آپ سب میں سے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے ہمارا کلمہ ہم اسلام میں آتے ہیں کلمہ پڑھ کے اسلام میں رہتے ہیں کلمہ پر ایمان کر کر تو یہ جو کلمہ ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے سیکنڈ حصہ کونسا ہے محمد رسول اللہ تو ہم آج انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے آپ میں سے کون بتائے گا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہے تو ہم آج دیکھیں گے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے ضروری کے نہیں ضروری ہے نا تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے اندر کیا میننگ ہے اس کی کیا شرائط ہے کنڈیشنز ہے اس کے کیا تقاضے ہیں تقاضے مطلب اس کا کیا ڈیمانڈ ہے مطلب مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کوئی مانتا ہے تو ماننے کے بعد اسے کیا کیا ضرور ماننا چاہیے مطلب what is included in it کہ کوئی اگر کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ تو اسے اور کیا کیا ماننا ہوگا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ ٹاپک جاننا ضروری کیوں ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا سب سے بیسک کلمہ ہے اور جس پر ایمان ہم نے لائے ہے تو ایمان لانے کے بعد جاننا بھی ضروری ہے اور اس پر صحیح عمل کرنا بھی ضروری ہے کیوں کیوں ضروری ہے آپ کا نام کیا ہے سفیان آپ مسلم ہو سب لوگ آپ کو مسلم بولتے ہیں بس پھر یہ یمان ڈانے کی کیا ضرورت ہے لوگ تو آپ کو مسلم ہی سمجھیں گے مسلم بچے تو بھی بہنے ہو سب لوگ آپ کو مسلمان سمجھیں گے تو یہ کافی ہے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں لا کہ لوگ سمجھے یا اللہ کی نظروں میں ہمارا اکاؤنٹ جو ہے قیامت کے دن ہمیں ملے گا وہ اکاؤنٹ بھی پاس ہونا ضروری ہے پھر لوگ تو لوگ ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے لیکن ہمارے پاس کیا چلنے والا ہے ہمارے ساتھ ہمارا ایمان اور ہمارے عمل جو قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے انشاءاللہ صحیح علم ہوگا تو صحیح عمل کر سکتے ہیں اگر علم ہی غلط ہے یا علم ہے ہی نہیں تو آدمی اندھیرے میں ہے پھر ہو سکتا ہے صحیح جگہ پہنچے ہو سکتا ہے غلط جگہ پہنچے تو ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ صحیح معلومات حاصل کریں انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ محمد و رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس میں کیا کیا تقاضے ہیں کیا کیا اس کی شرائط ہیں سب سے پہلی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے صرف مو سے بول رہے ہیں محمد و رسول اللہ لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ کافی نہیں ایمان کہاں سے آتا ہے زبان سے آتا ہے یا دل سے آتا ہے ایمان کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے تو ہمیں دل سے ایمان لانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ بات کے تعلق سے بہت سارے پروف موجود ہے بہت سارے دلائل موجود ہے کیونکہ ایک سچا انسان پتا چلتا ہے اور جھوٹا انسان بھی پتا چلتا ہے کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑے یعنی کہ life biography تو وہ سیرت میں ہی دیکھ کر پتا چلتا ہے یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور انہیں کئی ساری نشانیاں دی گئی کئی سارے پروف دیئے گئے اور سب سے بڑا پروف انہیں کیا دیا گیا کون بتائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اپنے پروفٹ کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اس کا سب سے بڑا پروف کیا دیا گیا کون بتائے گا سب سے بڑا پروف پروف کا مطلب میں نا دلیل سب سے بڑا پروف کیا دیا گیا کون بتائے گا جسے دیکھ کر لو پہچان سکیں اللہ کے سچے رسول ہیں ہمیشہ کے لیے ہر زمانے کے لیے کون سا پروف ہے وہ clue دو clue دو clue کیا کوئی ایسے ہی بتائیں گے try کرو try کرو وہ ہے ایک کتاب قرآن اللہ کی کتاب قرآن جسے پڑھ کر لوگ دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اس میں اتنے سارے پروف ہے آج چودہ سو سال ہو گئے قرآن نہیں بدلا قرآن پڑھ کر لوگ عربی زبان جو جانتے ہیں وہ پڑھ کر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے سائنس کئی چیزیں آج دسکور کر رہا ہے قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہیں تو میرے بچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچے رسول ہیں ہم نے ایمان لائے ہیں سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے محمد رسول اللہ کا سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے دل سے سچا ایمان لانا سچے طور پر ایمان لانا سیکنڈ تقاضہ ان سے محبت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنی محبت کرنا تھوڑی زیادہ بہت سارا اچھا بتاو آپ اپنی امی ابا سے محبت کرتے ہیں ہاں امی ابا سے جتنی محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ محبت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان سے تھوڑی کم یا ان کے برابر ان سے زیادہ زیادہ یا کم زیادہ سوچ کے بتائیے برابر زیادہ زیادہ کے کم زیادہ زیادہ صحیح جواب کیا پتا ہے آپ کو زیادہ عمر colors نے ایک ب째 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کے لوزی علیہ وسلم لیکن میں آپ سے سارے کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ نفسی سوائے خود کی جان خود کی جان کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ہتا ہوں وہ سب چیزوں سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آپ تک ایمان نہیں لائے عمر تو عمر 잡아عطین ہے کہا کہا اب میں آپ سے ساری کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں خود کی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر عمر ابھی ایمان دایا تم نے صحیح بخاری کے حدیث ہے تو ہمیں کیا بتا چلا ہمیں کس سے زیادہ محبت کرنا چاہیے ساری کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر آنٹ اور نوی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا شاہد گواہ بنا کر وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دینے والا بنا کر اور درانے والا بنا کر خوشخبری بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور درائے بھی ہمیں کیونکہ اگر ہم لوگ صحیح راستے پر نہیں چلیں گے تو بہت بڑی سزا بھی ملے گی کیونکہ انسان کو اللہ نے چوئیس دیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا لِتُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لے آو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ اور ان کی مدد کرو ان کی کن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو کریں گے انشاءاللہ کیسے مدد کریں گے کیسے مدد کریں گے ان پر ایمان لے کر ان کے بتائے ہوئے سچے پیغام دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا کر وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَقِّرُوهُ کا مطلب ہے تو ان کی عزت کرو تو ان کی عزت کرو وَتُصَبِّخُوهُ بُقْرَتَو وَاسِرًا اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام تو میرے پیارے بچوں ہم سب محبت کرتے ہیں کس سے اللہ سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 النبی اولا بالمومنین من انفسهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے مطلب من انفسهم خود کی جان جو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ محبت کس سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَتُهُمْ اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو میرے بچوں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پارس پوائنٹ کیا تھا ایمان لانا سیکنڈ کیا ہے ان سے محبت کرنا محبت کرنا کیوں پتا ہے آپ کو سوچو ذرا سوچو پوری دنیا میں سب کے سب لوگ ایمان والے تھے جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب لوگ کون تھے غلط راستوں پر تھے غلط راستہ دنیا میں چل رہا تھا عام ایک انسان کو اللہ نے چنا ایک ایک ہزار میں ایک انسان اور اللہ تعالی نے یہ ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اللہ تعالی نے ان پر قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں دعوت پہنچانے کی پوری کوشش کی فلک زندگی کوشش کی اور انہوں نے زندگی جو بتائی وہ اتنی مثالی زندگی بتائی کہ وہ ہمارے لئے اسوا اور نمونہ ایگزیمپل ہیں آج تک جو ہمارے پاس اچھی چیزیں پہنچی ہیں ہم تک جو ایمان پہنچا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں ہیں کہ آج ہم تک اللہ تعالی کی مدد سے پہنچا اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا اور میرے بچوں پیارے بچوں سمجھو آپ کہ دنیا میں بہت سارے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لئے جیتے ہیں جن کو اپنا فائدہ چلیا ہوتا ہے یہ انسان نے اپنی پوری قربانی دی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ جائے تو آج صرف ہم تک نہیں دنیا میں جہاں جہاں اچھائیاں ملتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کی وجہ سے دنیا میں اچھائیاں آئیں تو میرے بچوں ایسے نبی پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لئے کمپلسری اور ضروری ہے سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام تھا وہ انہوں نے پوری پوری طرح سے پہنچا دیا اور جو پیغام انہیں دیا گیا وہ مکمل اور کمپلیٹ پیغام دیا گیا دیکھو میرے بچوں اگر یہ چیز کو ایک انسان نہیں مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلیٹ پیغام تھا کمپلیٹ تو پھر کیا ہوگا نا لوگ ان کے راستے کو کافی نہیں سمجھیں گے ان کے راستے کے بعد دوسری 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 نئی چیزیں کریں گے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین اليومہ اکملتو لکم دینکم اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو وہ کمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا دین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمپلیٹ کر دیا دین مکمل ہے کمپلیٹ ہے کمپلیٹ ہے یعنی اس میں کچھ آ سکتا ہے نیا نہیں نہیں آ سکتا مطلب اس میں کچھ اور آ سکتا ہے اگر یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے نہیں ہے اگر کمپلیٹ ہے مکمل ہے یعنی کہ کچھ نیا نہیں آ سکتا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی مطلب ہم دین میں کوئی نئی چیز لائیں گے اگر تو کیا ہوگا فہوا رد تو میرے بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسپونسبلٹی پوری کی جیسے سمجھو اگر کوئی شخص کہہ کہ دین میں کوئی نئی چیز آ سکتی تو ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کیا اس چیز کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے اور ہمیں پتا چل جائے دین کی کوئی چیز اچھے ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا انہوں نے نہیں بتایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں پتہ ہیں آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا رسپانسیبیلٹی دی کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دو انہوں نے اس رسپانسیبیلٹی کو پورا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا یو رسول بلغ ما انزی لیلیکہ میں روبک اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون ہے تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے کیا کرو بلغ پہنچا دو تو پہنچا دے نے کہا اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا انہوں نے اپنی رسپانسیبیلٹی پوری کی تو یہ ہے تھارڈ پوائنٹ کہ دین مکمل ہے اس میں نیا کچھ نہیں آسکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یعنی کہ بیسٹ وی فائنل وی کمپلیٹ وی اس دو وی آفہ بیلہ وی بیسٹ ہے اس سے بیٹر ہو سکتا ہے بیسٹ کے بعد اور بیٹر ہے بیسٹ سے بیٹر کچھ ہے ہو سکتا ہے یہ بیسٹ بھی ہے یہ اونلی وی ہے اس سے بیٹر کوئی وی ہے ہی نہیں یہ کمپلیٹ وی ہے اکی یہ پوائنٹ آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیا تھا ایمان ایمان سکنڈ پوائنٹ کیا تھا محبت کرنا تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ماننا کہ انہوں نے اپنا جو پیغام ہے پہنچایا کمپلیٹ پہنچایا اور وہ بیسٹ اور کمپلیٹ راستہ ہے یہ بات کو ماننا اس بارے میں ایک اور دلیل ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدبہ دیتے تو یہ بات بولتے تھے اگر آپ نے کبھی سنا ہے تو بتائیے کہاں سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں سنایے بیان دینے سے پہلے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے ریپیٹ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بہترین کتاب اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سب سے بیس ہدایت کس کی ہدایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے دونان جو بتا ہے وہ بیسٹ ہے اس سے بیٹر کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جب آپ یہ تھرڈ پوائنٹ مان چکے ہیں تو فورٹ پوائنٹ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا او بیڈینز کرنا ہاں ان کی بات ماننا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول ریپیٹ اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و اتی الرسول مطلب اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فرما برداری کا مطلب او بیڈینز کا مطلب مطلب ان کی باتوں کو ماننا فالو کرنا اتی اللہ و اتی رسول اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتائی وہ کیا خود کی مرضی سے بتائی نہیں کہ ایسا کرو فجر میں دو رقاق پڑھو خود کی مرضی سے نہیں نبی اپنی خواہشوں سے نہیں بات کرتے انہواللہ واہی یوہا سورہ نجن کی آیت کہ نبی اپنی خواہشوں سے نئی بات کرتے یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی وحی مالا اور وحی اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے وحی بھیجا اور وحی جو ہے دو ٹیپ کی ہے ایک وہ وحی ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے کیونکہ انہوں نے خود کی مرضی سے نہیں کہا یہ وحی ہے غیر مطلوب مطلب ایسی وحی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرتے ہیں نا قرآن کی تو ویسے حدیث کی تلاوت ویسے نہیں کرتے لیکن یہ خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے قرآن میں سورہ نساء میں سورہ چار آیت نمبر سی میں آتا ہے جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے تو اللہ کی فرما برداری کی جس نے رسول کی بات مانی اس نے کس کی بات مانی کیوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں بولتے تو انہوں نے جو جو بتایا ہمیں مثال دو چلو آپ میں سے کون مثال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا مثال دیجئے اللہ کے راستے پہ چلو کیسے چلنا ہے کیسے چلنا ہے عبادت کرنا ہے نماز پڑھنا ہے قرآن تو اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن پڑھ قرآن نے دیا نماز پڑھو نماز کیسے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے کس نے بتایا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسے بتایا خود کی مرضی سے بتایا نہیں انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا آپ کا ہمارا ایمان ہے اس بات پر تو چوتھا پوائنٹ کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا او بیڈینس کرنا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو بچوں آپ سب بچے ارادہ کرو اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی اللہ تعالی نے ہمیں دل دیا اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی کان دی ہاتھ دی یہ ساری چیزیں کیوں دی تاکہ صحیح بات کو دیکھ کر ہم مانیں اور صحیح چیز مان کر صحیح راستے پر چلیں تو ہم نے ایمان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے جو راستہ بتایا وہ کمپلیٹ راستہ ہے بیٹس راستہ ہے اور نمبر چار ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں دیکھو مان لو آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ نہیں کرنا تو کس کی بات مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ کرنا تو کس کی بات مانیں گے یاد رکھنا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں میں فرما برداری نہیں ہے فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہے مطلب کسی کی بات مانوں گے ٹیچر کے بات ماننا کسی کسی کے امی اببہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے صحیح راستہ تو ان کے امی اببہ بلتے ہیں غلط کام کرو تو ان کی فرما برداری گناہوں میں ہے نہیں دیکھو اگر آپ سب بچے ایک دماغ میں کلیر رکھو کیونکہ اگر آپ کلیر ہو گئے تو آپ صحیح راستے پر انشاءاللہ چل پائیں گے کہ کبھی بھی زندگی بھر آپ کے سامنے ایک طرف ہو لوگ کیا بول رہے ہیں اور دوسری طرف ہو جو اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کس کی بات کو آپ مانیں گے کس کی بات کو اوپہ رکھیں گے اللہ اس کے رسول کی بات کو باقی سب کا مقام نیچ ہے کیونکہ باقی سب انسان ہیں انسانوں سے گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لئے اس وعہ نمونہ ایگزامپل بنایا تو یہ ہو گئے چار پوائنٹ چاروں پوائنٹ کاروں بتا سکتا ہے without any mistake ایمان لانا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ یہ وہ سچے رسول ہیں رسول کی ان پر محبت کرنا اور ان کا وہی چنا اور سب سے بیسٹ ہی وہ نہیں نہیں ایک منہ آپ ہی بتاؤ پر لیں ہاں سیکنڈ وہ ان پر ایمان لانا ایمان لانا پھر ان سے محبت کرنا ان کی فرما برداری گرم فرما برداری نمبر فور تھا نمبر تین کیا تھا آپ فرما برداری کر رہے ہو لیکن آپ کیا نانتے ہو کہ ان کا راستہ بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کمپلیٹ راستہ ہے بہتر راستہ ہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں چاروں پوائنٹ پھر سے ساتھ میں ریپیٹ کریں گے فرسٹ ہے ایمان لانا محبت کرنا ان کا راستہ بہتر راستہ ہے نمبر چار ان کی فرما برداری کرنا محبت کرنا اب نمبر پانچ پانچوا پوائنٹ ان کی اتبا کرنا اتبا کا مطلب ہے پہرمی کرنا پہرمی کا مطلب کیا ہے مالو میں آپ کو پہرمی کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا ان کے راستے کے ان کے طریقے کے پیچھے پیچھے چلنا جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ سب بچے آج ہمارے سٹوڈیو تو کائے ہیں اب مان لوگ کہ آپ کو راستہ ہی نہیں مان گے مان لوگ اور کوئی اڈریس ہم نے گیا آپ کو کہاں سے آنا ہے کیسے آنا ہے کوئی راستہ نہیں مان گے لیکن ہم کہتے ہیں ایک اور گاڑی ہے وہ گاڑی آ رہی ہے سٹوڈیو آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آؤ حاں آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آؤ تو وہ گاڑی رائز جائے گ 힘 Geralt وہ لائف جائے گئے تو لائف جائیں گے سیدھا جائیں گے تو سیدھا جائیں گے جہاں وہ رو جائیں گے وہاں بھی رو جائیں گے آپ کو کہاں رانا چاہیے پیچھے رانا چاہیے آگے رانا چاہیے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے اگر آپ کہیں نہیں ہم لوگ کیوں پیچھے چلیں اب راستہ تو معلوم نہیں ہے اگر آپ اوورٹک کر کے آگے بڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا بٹک جائیں گے آپ کو راستہ تو معلوم نہیں ہے اس لئے آپ پیچھے چلیں گے اب بچوں ہم لوگوں کو راستہ نہیں معلوم ہے اللہ نے راستہ بتایا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں کہا ان کے پیچھے پیچھے چلنا تو یہ ہے مطلب پیروی پیروی کا مطلب کیا ہے اتبا ایرابک میں کیا بولتا ہے repeat the word اتبا اس سے پہلے کیا تھا اتاعت اتاعت فرما برداری اتبا پیروی repeat اتاعت اتاعت فرما برداری اتبا پیروی اتاعت فرما برداری اتبا پیروی تو ہمیں پیروی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس قل کہہ دو ان سے ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری اتبا کرو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا تمہارے گناہوں کو کب ماف کرے گا اللہ تم سے کب محبت کرے گا آپ کس کے راستے پر چلوں گے تو ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کی اتبا کرنا ہے پیروی کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچوں نبی صلی اللہ علیہ السلام نبی صل Wrestling hemos dass das روزہ کیسے رکھی ہم بھی طرح رکھیں گے حج کیسے کی ہم بھی ویسے کریں گے کھانا کھانے کے تعلق سے کیا طریقہ سکھایا ہم بھی ویسے کریں گے ہم پیدا مطلب پیرویں اطاق مطلب فرمہ بلدای اطاق چاہیے یا اطابہ چاہیے اطاق چاہیے کرنا ہے یا اتباع کرنا ہے اطبا سوچ کے بتاؤ اعتبہ اعتبہ کریں گے اعتبہ کریں گے اعتبہ اعتبہ omnia نے فرما برداری قارنگا نہیں کریں گے کریں گے اعتبہ عنہ کریں گے نہیں کریں گے کریں گے تو دونوں میں سے کونسی چیز چاہیے سہی جواب کیا ہے اعتبہ در کے کیوں coalition صحیح جواب بالکل آپ کو اس�� بات پڑنیں گے چھوٹا سی تینسل دنے والی دونوں کریں گے صحیح جواب کیا ہے دونوں کریں انشاءاللہ اطاعت کریں گے اتبا کریں گے دونوں کریں گے دونوں کریں گے اطاعت بھی کریں گے اور انشاءاللہ اور لاس پوائنٹ ہمارا اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی family members جو گھر ہے اہلِ بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہے ان سب سے محبت کرنا ہاں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائیوز ہے وہ ہماری کون ہیں مائیں ہیں ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائیوز ہیں وہ ہماری کون ہیں مائیں ہیں سورہ احضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 اور صحابہ کے طریقے یہ بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ میرا ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم پھر اس کے بعد کا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا کسی نے ان پر ایمان نہیں لیا تھا انہوں نے ان پر ایمان لیا ان کا ساتھ دیا اس وقت پر مدد کی جس وقت پر لوگ نہیں تھے ایمان والے ہاں تو ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میمبرز ان کے اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے ایک بار دہرائیں گے اور ہماری اپسوط ختم کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلا پوائنٹ ایمان نمبر دو محبت کرنا نمبر تین بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ ماننا نمبر چار ان کی فرما برداری کرنا یعنی اطاعت کرنا نمبر پانچ ان کی اقتدار کرنا یعنی پیروی کرنا نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت اور ان کے صحابہ سے محبت کرنا اللہ سے دعا ہے اس پر پوری طرح سے ایمان لانے اور اس کے تقاضے کو اس کے دیمان کو اس کے ریکوارمنٹ کو اس کی کنڈیشنز کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ قیامت کے دن ہم ملاقات کریں ان سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں بچوں لاس میں آپ کو ایک خوش خبری دے کر ختم کرتا ہوں کہ آپ جن سے محبت کرتے ہونا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے اگر آپ غلط لوگوں سے محبت کروں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے محبت کروں گے تو قیامت کے دن ان کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ آپ کو ملنے ملینا ہمارے پیالے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات حوض کوسر پر جامع کوسر ان کے ہاتھ سے ملے یہ مبارک ملاقات اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے اور صحیح راستے پر زندگی پر رہنے کی توفیق دے اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہم آپ ہوگا اللہ وزوک اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ